السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ناظرین آپ سبی حضرات میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ضرور ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالہ مال عطا فرمائے تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آئیے عملیات قادری میں آپ کا بہت بہت خوش آمدیت کرتے ہیں میں عبدالواحد رزوی آپ کا مہمان آئیے کچھ باتیں جو سماج میں جو معاشرہ میں جو زیادہ سے زیادہ جو فیلہ ہے جو گنہا شراب زینا مکمل معاشرہ میں عام ہو چکا ہے اور ایک دوسرے سے بغاوت وہ بھی عام ہو چکا ہے تو آئیے دوستو باب ماں سے بچے کافی دور رہتے ہیں بچے باب ماں کے بات کو نہیں مانتے ہیں تو آئیے میں ایسا نسخہ آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر آیا ہوں آپ لوگ ضرور بھی ضرور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک کریں اور سسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اور بیل آئیکن گھنٹے کو دبائیں اور شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے ذریعے کسی بھی مسلمان بھائی کی بھلائی ہو جائے یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر و ثواب آپ کو عطا ضرور فرمائے گا تو آئیے شراب یا قمار بازی یا کسی سے محبت سی مجبور ہو یعنی کوئی شخص کسی سے بے پناہ محبت کر بیٹھاؤ اور گھر والے یعنی اس سے راضی نہیں ہیں اور کسی قسم کی خراب عادت ہو یا کسی دوسرے شخص کی عادت چھوڑانا ہو تو روزانہ یعنی ایک پرزہ پر ایک کاغذ پر لکھ دینے کے بعد اسے پانی پلا دیا جائے روزانہ انشاءاللہ سات سے دس دن کے اندر وہ شخص شراب بھی چھوڑ دے گا بری عادت چھوڑ دے گا اور والدین کا کہنا بھی مانے گا تو آئیے دوستو میں وہ الفاظ وہ اللہ کا نام میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اسے میں رک رک کر آہستہ آہستہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے لکھنا یہ ہے کاغذ میں یا قلیمو یا کریمو یا حبیبو یا رقیبو یا وسیعو یا حفیزو یا رشیدو یا رقیبو یا رقیقو اس کو آپ کو لکھ دینا ہے الحمدللہ لکھ کر سات سے دس دن کے اندر اگر آپ پلاتے ہیں یا کوئی شراب کا نشہ چھوڑ نہیں سکتا یا بری عادت چھوڑ نہیں سکتا یقینا سات سے دس دن کے اندر وہ بندہ شراب چھوڑتا ہوا نظر آئے گا یعنی وہ اپنا گنہ سے باز آ جائے گا وہ بری عادت سے باز آ جائے گا تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اگر ایسا کریں گے تو یقینا اللہ تعالی آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے گا اور آپ جس کے لئے کر رہے ہیں وہ بھی ایسے گنہ کام سے باز آ جائے گا میں تب تک کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم عطا ضرور فرمائے گا اپنے حبیب کے صدقے تو فیل ہم سب ہوں کے پریشانے کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے تو فیل اللہ تعالی ہم سبوں کے پریشانے کو دور فرمائے اور دل میں جو مقصد لے کر ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالی وہ مقصد کو بھی قبول و مقبول عطا فرمائے سارے مسلمان بھائیوں کی پریشانے کو اللہ تعالی دور فرمائے تب تک کے لئے خدا حافظ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ